بارننگ فرنس سو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلینیکل آرڈیٹس ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو تک کہاں تک کیا تھا اسکوپ آف کلینیکل فارمیسی کیا تھا تو اس میں ایک لاسٹ جو اسکوپ تھا نا میڈیکل آرڈیٹس وہ رہ گیا تھا وہ ایک بڑا اسکوپ تھا تو اسی لئے میں نے کہا ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گی تو کلینیکل آرڈیٹس اس میں ہوتا کیا ہے اس کی اپنی کون کون سی فیلز ہیں ہم لوگ آج اس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہاں بھی جو ٹرمز ہیں وہ دو ٹرمز ہوتی ہیں ایک ہے کلینیکل آرڈیٹس دوسرا ہے میڈیکل آرڈیٹس تو پہلے جو ٹرم آئی تھی نا وہ میڈیکل آرڈیٹس تھی صحیح اس میڈیکل آرڈیٹس میں ہی تھوڑی موڈیفیکیشن آئی اور پھر وہ کنوٹ ہوگی کلینیکل آرڈیٹس میں تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ میڈیکل اور کلینیکل آرڈیٹس میں کیا ڈیفرنس تھا اور کیوں یہ ٹرم چینج ہوئی اب اگر ہم لوگ میڈیکل آرڈیٹس کے بارے میں بات کریں it refers to the review of clinical care provided by medical staff ہم لوگ اس میں یہ چیک کریں گے اب میڈیکل آرڈیٹس میڈیکل سے جو ٹرم آئی ہے وہ میڈیشن کی آئی ہے اور جو آرڈیٹس ہیں اس کا ملعب چیک اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ چیک کا ڈیفرنس سسٹم ہے آپ لوگ چیک کرو گے کہ آپ کی organization میں جو بھی چیز آپ نے organize کیے کیسے ملعب سٹور کرنی ہے آپ کو medication کیسے آپ کو medication distribute کرنی ہے یہ ساری آپ لوگوں نے ملعب clinical pharmacy میں آپ نے یہ ساری چیزیں ایک ملعب organize یا plane کی ہوگی کہ کیسے کیسے ہم لوگوں کرنی ہے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے جیسے ہم لوگ نے plane کیا تھا بیچ سے یہ سب کام ہو رہا ہے یا نہیں اگر کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہم نے plane کیا کام ویسے ہی ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی modification آئی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے چیک کر کے اس کو balance کریں گے کہ واقعی جس طرح سے ہم لوگ انہیں plane کیا تھا اسی طرح اسی plane پہ ہم لوگ آ جائیں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں medical audits تو اس میں چیک کیا کرتے ہیں medical audits is referred to review of a clinical care provided by medical staff medical staff case سے patient care provide کر رہے ہیں clinical care provide کر رہے ہیں اگر اسے ہم لوگ چیک کرتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں medical audits اس کے بعد ہے clinical audits clinical audits وہاں پہ صرف ہم لوگ دیکھ رہے تھے clinical care جو کہ patient کو provided کی جا رہی تھی by medical staff لیکن clinical audits پہ ہم لوگ overall aspects دیکھیں گے کس کس aspect سے جو clinical care provide کی جا رہی ہے اور provide کی جا رہی ہے by the medical staff as well as the paramedics clinical audits refer to review of all the aspects of clinical care provided by medical staff as well as paramedics ان دونوں سے جو clinical care provide کی جارے ہیں ہر aspect سے کیسے اس کو diagnose کیا ہوا ہے کیسے اس کی diagnostic test کروائی گئی ہے paramedics میں کیا آ جاتا ہے radiology forensic forensic میں ہم لوگ test وگرہ دیکھتے ہیں radiology میں ہم لوگ x-ray ultra وگرہ دیکھتے ہیں پیرامیڈکس پیرامیڈکس کے بھی اور جو medical staff medical staff میں کون کون آئے گا ایک تو physician جس نے prescription لکھی ہے دوسرا کون آ جائے گا pharmacist جس نے اس کو dispense کیا ہے جس نے patient counseling کی ہے یہ سارے آ جائیں گے medical staff میں اور دوسری آ جائیں گی nurses جو کہ administer کر رہی ہیں وہ drug پیشن کو دے رہی ہیں تو medical staff اور clinical audits ہوں گے لیکن اگر ہم چھوٹے وے میں دیکھ رہے ہیں صرف medical staff کیسے care پروائید کر رہا ہے تو اسے ہم medical audits کہیں گے تو medical audits جو large form میں اس کو ہم لوگ کہے رہے ہیں clinical audits اب clinical audits میں کیا ہے clinical audits is a way to find out if health care is being provided in align with standards جو standards ہم نے said کیے تھے اس standards کے طور پہ ہی اس standards سے ہی ہم لوگ اپنی care پروائید کر رہے ہیں یا نہیں and let care providers and the patient know how their service is doing well and where they could be improved سب کو پتا ہونا چاہیے medical staff کو providers کو اور جو ہمارے پیشن سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی service ملے گی اور کہ ہماری disease صحیح ہو جائے اور کہ ہمیں betterment ملے گی ہم لوگ کہ صحیح ہو سکتے تو یہ ساری knowledge clinical audit سے patient کو مل سکتی اور providers کو بھی مل سکتی اب ہم لوگ دیکھتے clinical medical audit میں اور کون کون fields care professions کیا کریں پہلے assist کریں ملد بتائیں کہ آپ کو کیسے لینی ہے کیا کرنا ہے کیسے assessment شرف patient کے لئے نہیں ہوگی جو medical staff ہے اس کو بھی assist کریں گے یہ therapy assist دیتے ہیں اس کا یہ کام ہے پورا assist کرنا اس کے بعد evaluate کرنا assist کیا care provide اب اس کو evaluate کریں کہ صحیح سے provide کر رہے نہیں کر رہے ملد check ہم لوگ دیں گے اس کے بعد کریں improve quality of clinical care پہلے assist کیا بتائی کیسے دینی کیا کرنا ہے اس کے بعد evaluate کیا کہ صحیح دی ہے یا نہیں جو تھرڈ آئے گا اگر جی صحیح دی ہے ٹھیک ہے اگر صحیح نہیں دی تو ہم لوگ کیا کریں improve quality of clinical care provider to the patient کو clinical care کی جاری ہے اس کو improve کریں گے اب آجاتا medical audits میں کیا فارماسز ڈپارٹمنٹ ہوگی head of physician یہ سارے جتنے بھی department ہیں نیورو کے جس کے department کے heads ہوں گے وہ اس committee میں involve ہوں گے اور اس committee میں بتا جائے کہ کیسے care provide کرنی چاہیے مطلب ایک committee بنیں گی اس کے بعد legislation law کیا کہتے ہیں formulary policy formulary policy اس میں کیا ہوگا pharmacist involved ہوگا اور وہ بتائے کہ آپ کو آپ کی formulary میں آپ کی clinic ہے آپ کا hospital اس کی formulary میں کون 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 سی ڈرگ ہونی چاہیے اور جو short listed list of the drugs بنائی اس پہ کون 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 سی ڈرگ س ایفیکٹو بھی ہے سی بھی اور ایفی ہم لوگ جیسے نہیں کہ contract sign ہوتا ایک agreement sign ہوتا ہے ایک employer ہوتا ہے دوسرا employer ہوتا ہے ان دونوں کی بیچ میں contract sign ہوتا ہے صحیح contract میں ہوتا ہے کہ آپ سال تک کام کرو گے اگر آپ چھوڑ رہے ہو تو آپ کو کیا کیا پینلٹیز دینی پڑے گیا یہ ساری چیزیں تو یہ agreement supervision کے لئے ہم لوگ ایک pharmacist کو appoint کرتے ان clinical setup کہ وہ ساری چیزیں دیکھیں سٹوریج ڈسٹیبیوشن ڈسپنزین ساری جو میڈیسن ریلیٹیڈ جتنی چیزیں ان سب کو وہ چیک کریں اس کے بعد Retrospective Studies of Studies Retrospective Studies میں آجاتی ہی Case Studies مطلب جو پہلے ہم لوگ نے treatment دیا تھا پہلے کون کون سے cases ہمارے پاس آئے تھے کون کون سی therapy دی تھی تو ہم لوگ پورے drug pattern کو دیکھیں گے مطلب کون سی ہم لوگ نے drug دی تھی اس سی سیم case تو ریٹرو اسپیکٹیو سٹاڈی اگر کوئی case ایسا ہوتا ہے جس میں ایڈور ایفیکٹ آجاتے ہیں یا ہائپر سنسٹیویٹی ہو جاتی ہے یا اوور ڈوز ہو جاتی تو سارے cases ہم لوگ کیا کریں گے مینٹین کر کے رکھتے ہیں اور ان کو study کرتے کہ کون کون پہلے اور ریٹرو اسپیکٹیو وہ جو case studies مطبع جو past studies ہوں تو اب آجاتے ہیں اس میں جو دوسری چیزیں انوال ہوتی ہیں میڈیک آرڈیش میں регulation and registration of the pharma therapy orders and administration ہم لوگ ایک کو الگ سے define بھی کریں گے pharma therapy work regulation of clinical experiment with drug مطبع clinical بھول سکتے information per subject per patient اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے regulation of information from pharmaceutical industry pharmaceutical industry سے ہم لوگ کون کون information کو regulate کریں جیسے pharmaceutical industries آتی ہے promotion کے لیے کہ ہمارے industry کو promote product کو promote کریں تو physicians کے پاس آتے ہیں کہ آپ ہماری drug کو prescribe کریں تو اس میں بھی prescriber کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے کہ drug کیسے بنی ہے اس کے side ایفیکس کیا ہیں یا اتنا مدب وہ ان کو diagnostic اور prescription کا ہوتا ہے اتنا drugs کا نہیں ہوگا تو وہ اپنے ساتھ clinical کو پتا ہوتا اس کا generic کیا ہے اس کے side ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں یا کیسے perform ہوئی ہے اس کے clinical trials میں کون 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 سے ایفیکٹ آئے تو وہ اچھا suggestion دے سکتا ہے کہ یہ drug ہمیں prescribe کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ ہمیں اپنی clinic میں run کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو یہ industrial information بھی clinical pharmacist کو ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ایک ایک پہ legislation ہم لوگ دیکھ رہے تے legislation میں کیا ہوگا legislation means law according to law law کیا کہتا ہے pharmacist is responsible for the quality of medicine he dispense جو بھی medicine dispense کرتا اس کی quality کیا کون سے effect آ رہے تو وہ اس کا responsible pharmacist ہوتا ہے مطلب اگر nurse نے medication دی ہے اگر case خراب ہو ہے تو pharmacist سے بھی پوچھیں گے آپ نے dispense کی تھی پھر pharmacist اور physician کے پاس آئیں گے یہ ایسے ایسے case ہوا ہے تو pharmacist responsible ہوتا ہے جو بھی quality of medication انہوں نے dispense کی جو patient کو دی ہے اس کے بعد contractual obligation جیسے میں نے آپ کو contract کا بتایا تھا وہی concept یہاں پہ آئے گا authorized pharmacist should be charged for the maintenance of organization organization کو کیسے maintain کرنا ہے اس کے لئے ہم لوگ ایک pharmacist کو appoint کریں گے اور اس کی دیوٹیز میں کیا کیا involved ہوتا ہے it includes storage distribution and registration of drug وہ یہ دیکھے گا کہ ڈرگ ہم لوگ use کر رہے ہیں وہ registered ہے نہیں جیسے industrial بناتی ہے انڈسٹریز پھر وہ register بھی کرواتی ہیں اب انڈسٹری نے بنائی ہے اب پتہ کیسے چلے یہ registered ہے نہیں تو وہ رکھے گا جیسے میں نے انڈسٹری انفرمیشن کا پوچھا کہا تھا اس میں clinical فارمیشن انڈسٹریز 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 دیکھے گا کہ ڈرگ registered ہے اور ڈرگ کو within a clinic سائی سے سٹور کیا ہوا ہے نہیں اسے پروپر ٹیمپریچر میں لکھا ہوا ہے نہیں جیسے انسولین ہوتا ہے ہمیں باہر ٹیمپریچر میں نہیں رکھنی ہوتی اس کا ایک اپروپریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے ہمیں اسے کوئل ایریا میں رکھنی ہوتی ہے تو وہ 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 رکھی ہوتی ہے تو وہ وہ ساری چیزیں اور کیسے ڈسٹیبیوٹ ہو رہا ہے اس ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ایک فارماسیس کا کام ہوتا ہے اس کی سپر ویجن میں سب کام وہ فارماسیس سارے کام نہیں کر رہا لیکن وہ سپر وائز کرے گا کہ صحیح کام ہو رہا ہے نہیں یہ جب بھی چیزیں ساری سٹور ہوئی ہیں ساری ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہیں نہیں اس کے بعد رگارلیس it is in the فارماسی and elsewhere in the institute مطلب پورے institute میں صرف وہ فارماسی کی کی کرے گا پورے institute میں جہاں پہ بھی ڈرکس ہیں جہاں پہ بھی جیسے نرسنگ ڈروم میں بھی ڈرکس ہوتی تو ان کی بھی پوری انفرمیشن اس فارماسی کو ہوگی صرف فارماسی کی نہیں مطلب اس پرٹیکلر سٹور کی نہیں جو کہ اس institute میں جہاں بھی ڈرکس سٹور ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں یہ فارماسی دیکھیں گے اس کے بعد regulation of pharmacotherapy order and administration اس کو کیسے regulate کرنا ہے clinical pharmacist must provide means for pharmacotherapy the follow-up should be reviewed by a pharmacist with head nurse and medical director ہم لوگ نے ایک pharmacotherapy دے دی pharmacotherapy pharma means drug therapy means treatment drug treatment ہے اس کو مطلب کیسے provide کرنا ہے اس کے بارے میں جو advise clinical pharmacist اچھی دے سکتا ہے اب treatment دے دیا اس کے بعد اس کا follow-up treatment کے بعد ہم patient کو دیکھیں گے monitor کریں کہ اس میں کون کون effect آرہے ہیں تو ہم follow-up لیں صحیح اور follow-up کو review کون کرے گا صرف pharmacist نہیں کرے گا pharmacist کے ساتھ head of the nurse ہوگی اور سب involved ہوں گے اس کے بعد اس کو review کریں گے feedback کو اگر کوئی side effect آتا ہے تو nurse نے administer کیا drug تو nurse سے پوچھا جائے گا آپ نے کس dose میں دی تھی کس time پہ دی تھی کتنی duration کے لیے دی تھی تو سارا nurse کو بتا ہوگا پھر جس نے اس دی medical director جس نے اس کو دی prescribe کی وہ اور pharmacist جس نے اس کو کانسل کیا تھا dispense کیا تھا یہ تین وں involved تھے تو وہ follow up میں بھی یہ سب یہاں پہ involve review کریں گے specific problem should be discussed with concerned member of the health care team and regulated پہلے تو concern سب سے discuss کرے گا کہ یہ جو آئی ہے اگر کوئی adverse event اس کو ہوا ہے تو اس کو regulate کرنا اور کس چیز کی وجہ سے کہا پہ fall آگیا ہے اس fault کو check کریں گے اس کو regulate کریں گے اس کے بعد آجاتے ہے ریگولیشن آف کلینیکل ایکسپریمنٹ وید ڈرگز کلینیکل ایکسپریمنٹ کو بھی ریگولیٹ کریں کیسے کلینیکل ایکسپریمنٹ میں کلینیکل ٹرائلز آجاتے کوئی بھی نیون ڈرگ آئی اس کے ٹرائلز ہوں گے تو اس کو ریگولیر کرنا ہے کیسے ٹرائلز ہوئے مطلب ٹرائل جو کلینیکل ٹرائل کیلئے میڈیکیشن آئی اس کے ساتھ کوئی اتھیکل ڈیشیوز تو نہیں وہ چیک کریں کنٹرول ٹرائلز دیکھیں کنٹرول ٹرائلز کا مطلب کیا ہوتا ایک ہوتا ہے ٹیسٹ دوسرا ہوتا ہے کنٹرول اب ٹیسٹ میں کیا ہوگا ہم لوگ اس میڈیکیشن کو ایک ہوتا ہے اس ٹرائلز کے ساتھ ہم لوگ میڈیکیشن ٹرائلز کیلئے آئی اس سے میچ کریں گے مطلب ہم لوگ دیکھیں گے جو ٹرائلز کی ساتھ آئی وہ ٹرائلز سے میچ کرتی یا نہیں کرتی اس ٹرائلز پہ اترتی یا نہیں اترتی تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنٹرول ٹرائلز دو پردکس لے لی ایک پلیس پو ہے دوسری ہم لوگ نے لے لی جو کہ ٹریٹمن میں involved صحیح ایک کنٹرول ہے دوسری ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میں لوگ ٹریٹمن لے رہے ہیں اور ٹیسٹ میں ہم پلیس پولے گیا پھر اس کے ایس پھر چیک کریں گے کیا کیا آ رہے ہیں صحیح کچھ ایسی ہوتی ہے نا سائی کو ڈیس آرڈرز ہوتے ملتب سر میں درد ہو نہیں ہو لیکن بندہ سوچتا ہے نہیں مجھے اس ٹائم پر کل ہوا تھا آج مجھے سر میں درد ہو رہا تو پین کل بلا وجہ لیتے تو اگر پیشن آتا ہے مجھے کل بھی ہوا تھا اور مجھے تین چار دن سے ہو رہا تو کبھی کبھی سر میں درد ایسی ہمارا خود کا کیا ہوا جاتا تو ہم لوگ پلیس بو دیتے تو ٹریٹ ہو جاتا اس کے بعد کنٹرول فارمکو تھرپی اب فارمکو تھرپی کو کیسے کنٹرول کریں گے مجھے فارمکو تھرپی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جو ڈرگ ہم لوگ دے رہے وہ ریجسٹر ہو اگر ہم لوگ ان ریجسٹر ڈرگ یوز کر رہے تو اس کے لیے ہم لوگ کو ریقو ہو رہے ڈرگ اور کتنا ہماری جو ان وینت ریسٹر بچی ایسا نہیں کہ شوٹ ہو جا اس ڈرگ کی تو سپلائ کو بھی کنٹرول سپلائ کو بھی دیکھنا ہے کو لیٹی کنٹرول ملدہ جو ڈرگ ہم لوگ دے رہے وہ اس کی کولیٹی اچھی ہے نہیں پھر پیشن اور پر سبجک ملدہ ہر پیشن کو ہمیں جتنی بھی میڈکیشن دیئے یا جتنی بھی میڈکل ڈیوائز دیئے اس پہ ہم لوگ کو ان ان فرم کرنا چاہییے دیوائز ایسے ہوتا ہے یہ میڈکیشن دیئے تو یہ چیز کے لیے دیئے یہ میڈکیشن دیئے تو کیا ہے information پر سبجک جو بھی سبجک اس پر پیشن ملدہ ہر پیشن کو ہر سبجک پر ان فرم دیئے ملدہ اس پیشن سے جو بھی کنسن چیزیں ہمیں اس پیشن کو بتانی چاہیے ان کبھی بھی ضرورت ہو سکتی ایسا نہیں ہم سے پوچھے کہ ڈاکٹرز میڈکیشن کو کیسے یوز کرتے نہیں ہمیں ان کو بھلے بتاؤ پھر بھی ہمیں بتانا چاہیے نہیں بتا کہ کب ان کے کام آج دیکھو اس میں لکھا ہے information پر سبجک پر پیشن is provided by clinical pharmacist it is a service that should be given unnaxed for when damn necessary کوئی اگر آپ سے نہیں بھی پوچھ تب بھی آپ کو بتانی ہے آپ کو صحیح سے کاؤنسل کرنا ہے نہیں پتا کہ کب اس کے کام آج چیز اس کے بعد pharma therapy committee میں کیا ہوگا ایک committee بنائی جاتی with multi disciplinary team and provide advice advice ایک committee بنے جس میں کوئی بھی new therapy یا new product آئی ہے یا کوئی adverse drug reaction ہم لوگوں نے detect کیا ہے تو multi disciplinary multi disciplinary سے مطلب کیا ہے کہ ہر field کا بندہ ہوگا nursing کا ہو کسی بھی مطلب اگر neuro کا ہو nephro کا ہو کسی بھی field کا بندہ ہو سب سب pharmacist بنائے گا اور اسے regular pharmacist کرے گا اور یہ مطلب انشور کرے گا کہ وہ maintain بھی رہے committee clinical pharmacist recommend motivate and ensure the continuity of the pharmacist therapy committee work جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو maintain کرنا recommend کرنا اور motivate کرنا یہ سارے کام کس کے ہیں clinical pharmacist کے ہم نے medical audits complete کر گیا اب clinical pharmacy کے گول کیا ہوتے ہیں clinical pharmacist کی main تین چیزے ہوتی ہیں ایک تو انشور کرتے ہیں جو بھی ہم لوگ treatment دے رہے نا اس میں ہمیں maximum clinical effects آئیں ملہ positive effects زیاد آئیں negative effects بہت ہی کم اور جو بھی ہم ایکسپینڈیچر نہ ہوا وہ اتنی مہنگی نہ ہو صحیح ہو سب afford کر سکے اس کے بعد minimize the risk treatment induced drug event اور جو بھی treatment ہم لوگ دے رہے اس میں بہت ہی کم chances ہوں adverse event کے adverse drug detection بہت ہی کم chances تو دیکھتے its goal is to promote correct and appropriate use of medical products and device جو بھی medical products user medicinal products میں کیا آ جاتی ھن drugs جو medicines ہم لوگ دے رہے ہیں like وہ oral ہو سکتی ہیں intravenous ہو سکتی ہیں inhaled جو بھی ہو ساری medicinal product وہ آ جاتی ہیں اس کے بعد device اب ہم لوگ medical devices بھی use کرواتے نا وہ بھی پمپ ہوتا ہے وہ بھی ایک device اس کو کیسے use کرنا ہم لوگ پیشن کو یہ کاؤنسل کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ پمپ اگر آپ پریس کر رہے ہو ماؤچ پہ تو اس ٹائم آپ لوگ ایر انہیل کرو مطلب جو آپ کی ساس اندھر لوگ تاکہ جو میڈکیشن وہ میکزیمم یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی اور اس کے ایم کیا ہوتے ایم کیا ہوتے میکزیم ایک کلینکل ایفیکٹ اف دا میڈی میڈی سن جو بھی پوزیٹیو ایفیکٹ سیں وہ زیادہ ہیں ملطب جو پوزیٹیو ایفیکٹ ہرے وہ بہت ہی میری مائز ہو اور دوسرا میری مائز ایکسپینڈیجر فور فارمکو فارمکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو آپ ڈرگ ٹریٹمنٹ دے رہے اس کی جو کوسٹ وہ بہت ہی کم ہو تاکہ وہ پیشن افورڈ کر سکے تو فرنڈز یہ تھا آج کا لیکچر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب